دھن تیرس سے دیپاولی تیوہر کا آرمب مانا جاتا ہے دھن تیرس اس بار دس نومبر کو منائی جائے گی کارتک ماس کے کرشن پکش کی تریودشی تیتھی کو دھن تیرس منائی جاتی ہے اس دن دھن کے دیوتا کبیر جی اور دھن کی دیوی ما لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے اس دن سونے چاندی کی علاوہ برطنوں کی خریداری کرتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ اس دن خریدی گئی وسطوں میں تیرہ گناہ وردی ہوتی ہے دھن تیرس کے تیوہر کو ویدی ویدان سے منانے پر آپ کو ورش بردن کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دھن تیرس کا مہت شب مہرت پوجہ ویدی اور دھن تیرس کے دن آپ کو کونسی چیزیں نہیں خریدنی چاہیے اگر آپ ان چیزوں کو گلتی سے بھی خرید لیتے ہیں تو ان چیزوں کو تب ہی گھر سے باہر نکال دینا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں ماتا لکشمی ہمارے گھر بھی آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کمیٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھ دیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دھن تیرس کا کیا مہتو ہے پورانک مانتاؤں میں بتایا گیا ہے کہ کارتک ماس کی کرشن پکش کی تریوہ دیشی تیتھی کو سمودر منتھن سے بھگوان دھنوانتری اپنے ہاتھ میں امرت سے بھرا کلش لے کر پرگٹ ہوئے تھے دھنوانتری جی کو وشنو بھگوان کا اوتار مانا جاتا ہے دھن تیرس کو ان کے پرکاشٹیو اتصف کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دن سونا چاندی خریدنے کا بھی وشیش مہتو ہوتا ہے اور اس افزر پر دان پون کرنے سے آپ کی سمپتی میں تیرہ گناہ وردی ہوتی ہے دھن تیرس کے دن دیپاولی کے اتصف کو منانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دھن تیرس کے دن آپ اپنے گھر میں دھنیے کے بیچ ضرور خرید کر لانے چاہیے اس سے آپ کے گھر میں برکت آتی ہے اور مالک شمی بھی آپ سے پرسند ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ دھن تیرس کا شب مہورت کیا ہونے والا ہے پنجان کے انسار دھن تیرس کے دن شام کو پردوش کال میں گنیش لکشمی جی اور کبیر دیوتا یہ ہے دیتھی اگلے دن گیارہ نومبر کو دوپیر ایک بج کر ستاون منٹ تک ہو رہے گی کیونکہ دھن تیرس کا تیوہار پردوش کال میں منانے کی پرمپرا ہے اس لئے یہ ہے شکروار کو دس نومبر کو منائے جائے گی آئیے اب جانتے ہیں کہ دھن تیرس پر لکشمی پوجہ کا شب مہورت کیا ہونے والا ہے دھن تیرس کے دن شام کو پردوش کال میں گنیش لکشمی جی اور کبیر دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہے اس پوجہ کا شب مہورت شام کو پانچ بج کر ستالیس منٹ سے شروع ہوگا اور شام کو سات بج کر ستالیس منٹ تک رہے گا اس حساب سے دھن تیرس کے دن پوجہ کے شب مہورت کی عبدی کھل ایک گھنٹہ اور چھپن منٹ کی ہو گی اسی دوران یم دیپک بھی جلانا شب ہوگا آئیے اب جانتے ہیں کہ دھن تیرس پر سونا خریدنے کا شب مہورت کیا ہونے والا ہے پانچان کے گھنہ کے انصار دھن تیرس پر سونا خریدنے کا شب مہورت دوپہر میں بارہ وز کر پیدیس منٹ سے شروع ہو کر اگلے دن صبح گیارہ نومبر کو چھ بج کر چالیس منٹ تک رہے گا اس وقت میں کی گئی سونے کی خریداری آپ کے دھن میں کئی گناہ بردھی کرنے والی مانی جا رہی ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ دھن تیرس کے دن کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں خریدنے چاہیے نمبر ایک دھاردار وستویں دھن تیرس کے دن خریداری کبھی سمیہ بھول کر بے دھاردار وستویں بالکل نہ خریدیں دھاردار وستویں جیسے کہ چاکو کیچی سوئی آدھی مانتہ ہے کہ ان چیزوں کو خریدنا بے حدی اجور مانا جاتا ہے اس سے گھر میں واسطو دوش بھی اتپن ہو جاتا ہے نمبر دو کالے چیزیں دھن تیرس کے دن کالے رنگ کی چیزوں کو گھر میں لانے سے بچنا چاہیے دھن تیرس ایک بہت ہی شک دن ہے جبکہ کالا رنگ ہمیشہ اشپتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اس لئے دھن تیرس پر کالے رنگ کی چیزیں خریدنے سے بچیں ساتھ ہی اس دن کالے رنگ کے وستر بھی نہیں خریدنے چاہیے اور نہ ہی کالے رنگ کے وستر دھارن کرنے چاہیے نمبر تین کانچ کی چیزیں دھنتی رس کے دن کانچ کی چیزیں بلکل نہیں خریدنے چاہیے کیونکہ کانچ راہو کا پرتیق مانا جاتا ہے اس دن کانچ کی چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر چار لوہا لوہا نہ خریدیں دھنتی رس کے دن لوہے سے بنی ہوئی چیزیں گھر میں نہیں لانے چاہیے اگر آپ کو لوہے کے برطن خریدنے ہیں تو دھنتی رس سے ایک دن پہلے ہی لوہے کے برطن خرید لیں لوہا شنی کی دھاتو ہے اسے لانے سے گھر میں دربھاگیا کا پرویش ہو جاتا ہے نمبر پانچ ایلومینیم ایلومینیم دھاتو راہو کی دھاتو ہے یہ بھی گھر میں دربھاگیا کا نرمان کرتی ہے نمبر چھے کار کار نہ خریدے دھنتی رس کے دن کار خریدنے کی یوجنہ بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ شب دن مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو دھنتی رس کے دن کار لانی ہے تو اس کا بھگتان آپ ایک دن پہلے ہی کر دیں کیونکہ کار ویبن دھاتو سے بنی ہوتی ہے اس لئے دھنتی رس کے دن کار خریدنے سے بچنا چاہیے نمبر سات گھی اور تیل دھنتی رس کے دن تیل یا گھی جیسے ریفائن گھی تیادی لانے سے منع کیا جاتا ہے دھنتی رس پر دیے جلانے کے لیے بھی تیل اور گھی کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے یہ چیزیں پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیں نمبر آٹھ خالی برطن نہ خریدیں دھنتی رس کے دن بھول کر بھی خالی برطن نہیں خریدنے چاہیے مانا جاتا ہے کہ خالی برطن سے گھر کی آرثک استطی پر اچھا پرباو نہیں پڑتا ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ گھر میں برطن لانے سے پہلے اسے پانی یا کسی دوسری چیز سے بھر لیں نمبر نو سٹیل دھنتی رس پر برطن خریدنے کی پرمپرہ کافی سمیسے چلے آ رہی ہے سٹیل بھی لوہے کا ہی دوسرا روپ ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سٹیل کے برطن بھی دھنتی رس کے دن نہیں خریدنے چاہیے سٹیل کی بجائے آپ کوپر یا برونز کے برطن خرید سکتے ہیں نمبر دس چینی مٹی کی چیزیں اس دن گھر میں مٹی کے برطن یا چینی مٹی کے بنے شوکیس نہیں لانے چاہیے ان چیزوں کو گھر میں لانا شب نہیں مانا جاتا یہ چیزیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ یہ آسانی سے ہی ٹوٹ جاتی ہیں ایسے میں ان سے کبھی برکت نہیں آتی نمبر گیارہ پلاسٹک کا سامان دھنتی رس کے دن پلاسٹک سے بنی چیزیں نہیں خریدنے چاہیے پلاسٹک کا سامان گھر میں لانا واسطو کے حساب سے صحیح نہیں مانا جاتا اس لئے دھنتی رس کے دن پلاسٹک کا کوئی بھی سامان بلکل نہیں خریدنے چاہیے